بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں آپ کو رجب کے مہینے کا ایک چھوٹا سا عمل بتاؤں گی کہ جس عمل کو کرنے سے آپ کے اوپر رسک اور دولت کے بارش ہو جائے گی کبھی کبھی عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے فائدے بہت بڑے ہوتے ہیں یہ عمل کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے بلکہ مدینہ منورہ کے مقیم ایک بزرگ کا اتاک یا ہوا عمل ہے جسے آپ نے رجب کے مہینے میں کرنا ہے اور اس کے جو فائدے ہیں وہ آپ کو اپنے اس بہن کی زبانی بتاؤں گی جو جس نے اس عمل کو حدیعہ کیا ہے اس عمل سے اس بہن کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں مکمل کار گزارے بھی آپ کو بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ خاص عمل ہے کیا بس ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا پیارے بھائیے اور میری بہن اور عجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے جو بہت ہی مبارک مہینہ ہے حرمت والا مہینہ ہے اور اس مہینے کے بہت سے وظائف اور عمال ہیں جو بزرگوں نے بتائے ہیں آج کا یہ عمل اگرچہ وظیفہ نہیں ہے لیکن ایسا عمل ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور ہماری بہن نے اس نیت سے حدیع کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ عمل پہنچ پائے تو اس بہن کی کارگزاری سنانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹرے کی ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ بہن اور بھائی اس عمل سے فائدہ اٹھا سیں گے چلیئے آپ کو اپنی اس بہن کی کارگزاری سناتی ہوں جس میں اس بہن نے مدینہ منور کے بزرگوں کا دیا ہوا عمل حدیع کیا ہے اس بہن کی کارگزاری سن لیجئے یہ بہن میسج میں یہ لکھتی ہے محترم اسلامی دنیا اسلام علیکم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آپ کے چینل سے منسلک تمام افراد اور آپ کے سننے والوں کو صحت اندرستی ترقی کامیابی خوشحالی اور جزائے خیر عطا فرمائے اسلامی دنیا میرے خامن مدینہ منورہ مجزید نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صفائے کا کام کرتے ہیں یہ ہمارے پورے خاندان کے لئے بہت بڑی سعادت کی بات ہے الحمدللہ مجھے اس پر فقر بھی بہت تھے اسلامی دنیا میرے خواہند کو چار سال پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بزرگ نے گربہ دور کرنے کا ایک نسخہ بتایا میں نے اپنے سگی بہن کو بتایا آج ان کے کارگزاری آپ کے سامنے رکھتی ہوں اسلامی دنیا یہ آمال ماہ رجب کے مہینے میں ہی کرنا ہے اور لازمی کرنا ہے تاکہ یہ آمال میرے لئے اور میری نسلوں کے لئے صدقہ اچاریہ بنیں آج سے صرف چار سال پہلے میری بہن کے گھر کا یہ حال تھا کہ لڑائیاں نہ ہو ساتھ رزق میں کمی ہر کام میں پریشانی میاں بیوی کا تو یہ حال تھا کہ ایک دوسرے سے بیزار کوئی بات نہ ہوتی مگر ہفتوں شدی لڑائی رہتی کرز کے نیچے دب گئے جبکہ اس سے پہلے تقریبان آٹھ سال ان کے گھر میں سکون ہی سکون تھا رزق بے حساب تھا مگر نہ جانے آہستہ آہستہ کیا ہوا رزق کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا برکت اڑ گئی گھر سے چین سکون سب چلا گیا کرز دینے والے کرز لینے والے بن گئے بچے اچھے سکول سے اٹھا لئے کیونکہ فیز ادا نہ کر سکتے تھے حتیٰ کہ ایک وقت خانہ خالے تھے تو دوسرے وقت کے لئے پریشان ہو جاتے اسلامی دنیا انہوں نے بہت خوشحالی دیکھی تھی سکون دیکھا تھا زندگی کا چین آرام دیکھا تھا بچانک تنگ دستی اتنے زیادہ کی فاقوں تک نوبت آ گئی برداشت نہ ہو رہا تھا شام کے وقت میں گھر میں عجیب نہوست کا حساس ہوتا میری بہن ہر وقت بیمار رہنا شروع ہو گئی وہ ڈپریشن کی مریض بن گئی کے شوہر پہلے تھوڑا بہت کام کے لئے بھاگ دوڑ کر رہے تھے انہوں نے بعد میں گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا اسلامی دنیا میری بہن نے مجھے اپنے ساری پریشانی بتائی اسی دن مجھے یاد ہے میرے خوان سے میری واتسپ پر بات ہوئی تھی تو میں نے اپنی بہن کے ساری پریشانی اپنے خوان کو بتا دی اگلے روز جمعہ دن تھا میری خوان کی چھٹی تھی انہوں نے ایک بزرگ کو میری بہن کے پریشانی بتائی تو مدینا منورہ میں انہوں نے بتایا کہ بیٹا چند دنوں بعد ماہ رجب کی آمد ہونے والی ہے انہوں نے بتایا کہ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ فضلت والا ہے انہوں نے بتایا کہ اسی مہینے میں رات و رات اللہ تعالی نے اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصہ تک سیر کرائی جس کی ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنے کچھ نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے بیٹا تم اپنی بہن سے بولو کہ اس مہینے دروازے پر کوئی بھی فقیرہ یا کوئی بھی گریب انسان آئے تو گھر میں جو بھی پکا ہے اس کو لازمی کھلائے اور اگر کھانا موجود نہ ہو تو دولت کا صدقہ بھی لازمی دوتا کہ تمہارے گھر میں دولت بارش کی طرح بڑسے میری خاون نے مجھے کال کر کہ یہ عمل بتایا میں نے اپنی بہن کو یہی عمل بتایا اپنے بہن کو اسی وقت سارا عمل سمجھایا یقین کہ جی میری بہن نے ماہ رجب میں چند ہی دن یہ عمل کیا پھر ماہ شابان سے پہلے پہلے ان کے گھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے ایک دم گھر میں سکون آ گیا نحوست کا احساس ختم ہو گیا اس کے اندر اتمنان آ گیا اسلامی دنیا میری بہن مجھے بتانے لگی کہ میں اپنی کیفت بیان نہیں کر سکتی شوہر کا احساس ہونے لگا کہ میں کیا کر رہی ہوں ایک تو وہ روزگار سے پریشان ہیں اور رلٹا میں انہیں اپنی مزید ہر وقت کی جیلی کٹی سے ناقدر پریشان کر دیتی ہوں پھر میرے دل میں شوہر کے لئے محبت کا احساس دوبارہ سے بڑھا جبکہ شوہر کو بھی میرا احساس ہوا پتہ نہیں کیسے ہم دونوں کی سالوں سے یہ ہوئی دوریاں ختم ہو گئے تو گھر میں بھی سکون آ گیا رسک کے اسباب ایسے بڑھیں کہ میرے شوہر بھی حیران رہ گئے رب نے صرف ایک سال کے اندر اندر اتنا نوازہ کہ پہلے سے زیادہ رسک ملنا شروع ہو گیا یقین کیجئے دو سے تین سال ہم نے دودھ گوشت اور فلوں کی شکل نہیں دیکھی تھی اب گھر میں اتنا آتا ہے کہ محلے میں اور گھر میں کاموالیوں میں باٹھ دیتی ہوں معلوم ہوتا ہے کہ اب اور آ جائے گا اسلامی دنیا اب چار سال سے اس گھر میں اتنا سکون رسک اور برکت ہے کہ بچوں کی صحت اور ان کے کامیابیاں دیکھ کر دیگر خاندان والے جلتے ہیں آپ کی بہن امی فرحت پیارے بھائی اور میری بہنوں آپ نے سنا کہ اس مہینے میں صدقے کی کیسی طاقت ہے یاد رہے کہ صدقہ ویسے بھی اپنے اندر بڑی طاقت رکھتا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کے بارے میں فرمایا کہ یہ مصیبتوں کو اور بلاؤں کو دور کرتا ہے اور کہیں پر فرمایا کہ صدقے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو اسی طرح سے فرمایا صدقہ تمہارے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس میں اضافہ کرتا ہے تو یاد رہے کہ جب آپ اللہ کے لئے کوئی عمل کرتے ہیں اور پھر اللہ سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ آپ کی دعا قبول فرماتا ہے تو آپ نے پوری یقین کے ساتھ ماہ رجب میں یہ عمل کرنا ہے کہ اپنے جو بھی دلی مراد ہے اس کی نیت کر کے آپ نے کسی بھی فقیر کو کسی بھی بھوکے کو خانہ کھلانا ہے اور حسب توفیق آپ نے صدقہ دینا ہے کسی انتہائی ضرورت مند کو صدقہ دیں تاکہ اس کے دل سے آپ کے لئے دعا نکلے انشاءاللہ آپ کی دلی مراد پوری ہوگی رزق کی اور دولت کی آپ پر بارش ہوگی کیاری بہنوں اور میرے بھائیوں آپ آج سے اپنے مسائل کو صدقے کے ذریعے حل کروانا شروع کر دیجئے صدقہ کرنے سے کیا کرشمات اور موجزات ہیں اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کی زندگی کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت سے خیال رکھیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقتی نماز پڑھیں اللہ حافظ